اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بائی یوٹیو کی اندل اے ایس کلین اکوان میت کرتا ہوں سبھی دوست حریر سے ہوں گے دوستوں گزرشتہ ویڈیوز کے اندر ہم نے ایکنیز اور پیمپلز کی کچھ وجوہات بتائی تھی آج بھی اپنی ویڈیو کے اندر ہم کچھ مزید وجوہات کے بارے میں ذکر کریں گی کہ ہمارے چہرے کے اوپر یہ ایکنیز اور پیمپلز کی وجوہات کی وجہ سے باتے ہیں دوستو جو لوگ زیادہ جنگ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں سچائز برگر، پیٹزا، شوارما، فرائز یا آئینی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ان کے میدے کے اندر بھی شمار خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو کیسٹرائٹس ہو جاتا ہے، ڈسپیپسیا ہو جاتا ہے ان بیماریوں پر ساتھ ساتھ ان کو چہرے کے اوپر ایکنیز اور پیمپلز بننا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور حاصل طور پر جو نوجوان لڑکے یا لڑکے ہمارے پاس آتے ہیں اور جن کو میدے کے مسائل ہوتے ہیں جن کو تضافیت زیادہ ہوتی ہے جن کو کھٹے ڈکار آتے ہیں جن کو قرآن والی ڈالی کے اندر چھلن ہوتی ہے ایسے لوگ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ لینے کی وجہ سے ہوتلنگ کرنے کی وجہ سے یا فرائز چیزیں لینے کی وجہ سے ان کے چہرے کے اوپر ہمیں ایکنیز اور پیمپلز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر ہم اپنے چہرے کو بار بار ٹچ کریں تو کنٹیمنیٹڈ ہاتھ ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ گندے ہوتے ہیں ظاہری طور پر ہاتھ بلکل صاف نظر آتا ہے لیکن اگر اس کو ظاہری طور پر صاف نظر آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاتھ بلکل صاف ہیں اور اگر ہم اپنے ہاتھوں سے چہرے کو بار بار رب کریں بار بار ٹچ کریں تو ہمیں ایکنیز اور پیمپلز بنا شروع ہو جاتے ہیں گندے ہاتھوں کی ایک گندے ہاتھ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے چہرے کے ایکنیز اور پیمپلز بننے کی اس کے علاوہ جو لوگ سن ایکسپوئیر میں زیادہ رہتے ہیں جن کے اوپر سن کا ایکسپوئیر زیادہ ہوتا ہے ان کو بھی چہرے کے ایکنیز پیمپلز اس کے ساتھ ساتھ بائیڈ ہیڈز بلیک ہیڈز بڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جو لوگ زیادہ ٹسٹ کے اندر کام کرتے ہیں جن کا کام ٹسٹ والا ہوتا ہے ٹرائبلنگ زیادہ کرتے ہیں پائیک پہ ٹرائبلنگ کرتے ہیں اور ٹسٹ کے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے جس وجہ سے ان کے چہرے کے اوپر پڑے پرامیننٹ طور پر وائٹ ہیڈز اور پلیک ہیڈز دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو اگر ان کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو بے شمار اضویات ہیں جو ان کی ٹریٹمنٹ کیلئے ہم استعمال کرتے ہیں سچاس ڈیفرنٹ انٹی بیٹکس استعمال کرتے ہیں جب ایکنیز کے اندر انفلامیشن آ جائے جب ایکنیز کے اندر پین آ جائے تو ہم آزی تھرومائیسن کو استعمال کرتے ہیں اور آزی تھرومائیسن کے بہت اچھے ہمیں آیکنیز کے اندر پمپلز کے اندر لیڈر اس کے ساتھ ساتھ کلیتھو مائچین ہے اور دیگر انٹیو بیٹکس ہیں جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو اس کے علاوہ لیزر تھرپی ہے جس کو ایکنیز رموو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈیفرینٹ کاسمیٹکس کی کریم ہیں جن کو ایکنیز رموو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ کلو بیویٹا این ہے اس کے علاوہ بیٹا ڈرم ہے اس طرح کی کریمیں یوز کی جاتی ہیں جو ہمارے ایکنیز کو بڑی بیوٹیفلی کور کرتی ہیں جس کے اندر ڈیفرینٹ ایٹیو بیٹکس میتہ میتہ سونیومائسین وغیرہ بکس ہوتی ہیں جو ہمارے ایکنیز کو بیوٹیفلی دنوں کے اندر ٹھیک کرتی ہیں دوستو لیکن اگر کاز کو دیکھا جائے جیسے کہ میں نے کاز کا ذکر کیا ہے میدے کی حرابیوں کی وجہ سے ایکنیز کا بندہ تو جب تک آپ کسی کاز کو رویوب نہیں کرتے جس طرح سکن کا آئیلی ہونا آئیلی سکن کی کاز کو دور نہیں کرتے تو آپ ایکنیز مکمل یا پیمپلز مکمل مریض کے کیور نہیں کر سکتے اگر جن لوگوں جو لوگ ہوتنگ زیادہ کرتے ہیں یا جن فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو پھر ڈیفرینٹ پروٹان پمپن ہائیپیٹر دینے پڑتے ہیں جیسے کہ میپرازول ہے سومیپرازول ہے یا سپرازول ہے اس کے علاوہ سیمیٹی ڈائن وغیرہ ہے اس طرح کے بیٹا بلا کر زدویہ دینے پڑتی ہیں جس کی وجہ سے میدے کی تضابیت کم ہوتی ہے اور چہرے کے اوپر ایکنیز نہیں بنتے دوستو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پریونشنز کی بات کریں تو ٹرسٹ سے بچا جائے ہاتھوں کو چہرے کے اوپر بار بار رب نہیں کرنا چاہئے اس کے علاوہ اگر فرطر بات کریں تو سن کا ایکسپوئیر زیادہ نہیں ہونا چاہئے سن کے ایکسپوئیر کی وجہ سے بھی وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز باتتے ہیں اور اگر میں ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی بات کروں تو دوستو اس میں کالی بروم، لیکٹر میور کالی بروم کو تو ویسے ہی نوجوانوں کے چہرے کے کیل مہارسوں کی دوائی کہتے ہیں ان کے بہت اچھے ریزلٹ ملتے ہیں لیکن ایسے دانے وہ جن کے اندر پس کی کلیکشن نظر آ رہی ہو یعنی کہ پیلے رنگ کے ایکنیز اور دانے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ پسٹیول ہو تو ان کے اوپر کالی بروم کے بہت اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ نیٹر میور ہے اس کے علاوہ سپیا ہے ان کے بہت اچھے ایکنیز کے اوپر اور پنپلز کے اوپر ریزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو گزشکہ دو ویڈیوز میں ہم نے ہوم ریمٹی بتائی تھی آج بھی ایک لوگ نے ہوم ریمٹی کا ذکر کرتے ہیں جیلی سے کہ دوستو کمبر ہے کمبر کے اندر یہ انٹی آکسیڈنٹ پرابٹی رکھنے کے ساتھ اس کے اندر جو وارٹر کی کنسٹریشن ہوتی ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ ٹومیٹو ہے یہ بھی انٹی آکسیڈنٹ پرابٹی رکھتا ہے ٹومیٹو اور کمبر یعنی کہ ٹومیٹو اور کھیرہ یہ دونو انٹی آکسیڈنٹ پرابٹی رکھتے ہیں اور جو چیزیں انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز رکھتی ہوں وہ چہرے کے پریکلز چہرے کے بلیک ہیڈ چہرے کے بائٹ ہیڈ ایز ویل ایز جو ایکنیز اور پیمپلز ہوتے ہیں ان کو بھی کیور کرنے میں بڑی اہم مدد کرتے ہیں دوستو اس کے علاوہ کوکو نٹ ہے اس کے علاوہ ایسے فروٹس ہیں جن کے اندر انٹی آکسیڈنٹس ایسے فروٹس ہیں جن کے اندر وٹامن سی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ وہ ایٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے بھی ایکنیز اور پیمپلز کو کیور کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اپنے دو تین ایسے ایکنیز کے اور پیمپلز کے کیور کیسز کا ریوی اپلوڈ کریں گے ساتھ ان کی جو ایمیجز ہیں ان کو بھی اپلوڈ کریں گے تاکہ جو ہماری ویگنرز ہیں جو نیو لرنرز ہیں وہ اس کو دیکھیں اور اپنی کیس ٹیکنگ کو بہتر کر سکیں اور کیسے جو ہے میڈیسن کو یا ریمیٹی کو کسی ایک پیشنٹ کے لیے پسکرائب کیا جاتا ہے اور حاصل دور پر سکن کے معاملے میں آپ نے کون سی ڈول سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے اور کون سی ریمیڈیز جو ہیں آپ کو سکن کے معاملے میں زیادہ اہم کردار کرتی ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ گفتو ہو گئی تب یہ لیے اجازت دیجئے اللہ اس کے علاوہ جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مصفول ہو سکے شکریہ